جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج میں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں بہت ہی اچھا کالیج ہے اور کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایزیلی آپ کو سمجھانے کی قابل بنا سکون تاکہ آپ اس کو دیکھ کے اپنے اس پوست پہ اپلائی کرسکیں اور آپ یہاں پہ ایڈویشن لے سکیں تو دوستو اپنی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنے کوئی بھی پوائنٹ سکیپ نہیں کرنا نہ آگے کر کے دیکھنے تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے کوئی بھی سٹیپ رہ گیا تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا تو ٹائمز آئے کی بھی چلتے ہیں سکرین کی طرف اور اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے اپلائی کرنے جی تو سے سے پہلے آپ نے online.afmdc یعنی کہ عزیز فاطمہ میڈیکل دینٹل کالیج کی سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آکے آپ کے پاس online ایڈویشنل پروسیس کا بتایا ہویا ہے چونکہ آپ کے پاس solid account نہیں ہے تو آپ نے یا register not پہ کلک کرنا ہے یا create account پہ کلک کر دینا ہے اپنی create account پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو اس page کی طرف لے جائے گا جہاں پہ آپ کا account بننے والا ہے جی تو یہاں پہ آپ کو اپنا user id دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا email address دینا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ایک password select کر لینا ہے password کو confirm کر لینا ہے iam not report پہ کلک کر کے آپ نے اس کو register کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو register کریں گے آپ کو ایک mail جائے گی اور اس میں ایک verification link ہوگا تو یاد رکھئے گا اگر آپ کو وہ mail inbox میں نہیں ملتی then آپ اس کو junk folder میں ہی اپنے spam بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے جی تو آپ کے پاس ایسا page open ہو جائے گا جو کہ آپ کو redirect کروا کے لیا ہے یہاں پہ آپ نے instructions کو پڑھنا ہے personal information کو دینا ہے educational information دینی ہے fee چلان documentary evidence دینی ہے declaration اور submit form کر کے یہاں پہ آپ form کو view بھی کر سکتے ہیں instruction کے مطابق جو ہے آپ نے پہلے اس کو apply کرنا ہے اور باہر میں submit physical application form کو بھی جمع کروانا ہے information کو جو ہے according to transcript ہونی چاہیے بعد میں چین نہیں ہوگا name exactly metric والا ہونا چاہیے email address و whatsapp number valid ہونا چاہیے all field جو ہے mandatory کو feel کرنا ضروری ہے اگر آپ کو hostel چاہیے تو hostel competition پہ بھی click کرنا ہے اپنی آپ نے latest passport size photo جس میں آپ کا light blue background ہو وہ upload کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے documents کو jpg gif یا png میں کرنا ہے maximum جو picture کا size ہے وہ 250 ہونا چاہیے dual submission of application form is mandatory no application form will be entertained without disposition of processing fees تو اب آپ نے یہ instruction پڑھ لیے then آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ next پہ کلک کریں گے آپ کو یہ next process پہ لے جائے گا جو کہ آپ کی personal information کے حوالے biografic detail میں آپ نے اپنا full name لکھنا ہے آپ نے student کی cnac نمن کے اپنی cnac سے لکھنی ہے جس نے apply کرنا ہے father کی cnac سے لکھنی ہے father کا name لکھنا ہے یہ detail وہ ہے جو کہ آپ نے خود سے fill کرنی ہے اور آپ نے exact fill کرنی ہے جو بھی آپ کی detail ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے یہ نہ کہ جو میں fill کروں یہ same fill کر دیں تو ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنی detail جو آپ کی accurate ہے وہ fill کرنی ہے اب date of birth کی بات کریں تو ہم اس پہ کلک کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارا پر solution آ جاتی ہے ہم یہاں پہ year کو بھی select کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے ہم year 1996 ایک dummy dress select کر لیتے ہیں father guardian کا پیشہ کیا ہے job job کر دیتے ہیں domicile کہاں کیا ہمارا پنجاب کا ہے passport نہیں ہے nationality پاکستان ہے gender mail ہے اس کے علاوہ student کا جو mobile number ہے آپ نے ان کے اپنا mobile number لکھنا ہے یہاں پہ student کا whatsapp number ہے تو آپ نے وہ اپنا whatsapp number لکھ دینا ہے یہاں پہ father کا mobile number ہے تو آپ نے father کا mobile number لکھ دینا ہے یہاں پہ guardian کا کوئی mobile number ہے یعنی جو بھی guardian ہے آپ کا آپ کا indy case کا آپ کو father نہیں ہے تو اس صورت میں اپنے guardian accommodation کو آپ نے no کر دینا ہے mailing index کی بات کر لیں تو ہم ASD کر لیتے ہیں permanent address کو بھی آپ ASD کر لیتے ہیں then ہم save profile پہ کلک کر لیتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنے بھی hysteric والے ہیں ان کو لازمی فیل کرنا ہے اب جیسے ہی آپ نے اس کو فیل کیا ہے آپ کا دیکھیں یہ personal information والا جو tick green ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کی یہ دو معلومات ہو چکی ہیں then آپ نے next پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ نے next پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس اب آجا گی educational information then آپ نے اپنی educational information فیل کر لینا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ہم institute بتاتے ہیں ہمارا کون سا تھا آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے اپنا لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ کے total marks جو تھے آپ نے وہ لکھنے ہے یہاں پہ آپ نے اپنے obtain marks لکھنے ہیں آپ کے calculate ہو جائے گا اور degree کس اداری نے جیئے ہے یہاں پہ آپ اس کو لکھ لیں گے let's suppose میں 22 ملتاند کر دیتا ہوں اب ہم roll number کی بات کرنا ہے فیسی کی تو فیسی کی یہ detail آگئے ہمارے پاس total marks فیسی کے 1100 1100 تھے اس کے بعد year of examination 2023 کر دیتا ہوں obtain marks میں یہاں پہ کرتا ہوں 866 کون سا institute میں تو اس کو میں ASD لی دیتا ہوں degree award institute کون سا ہے ADF ہے اسی طرح آپ نے md cat پہ چلے جانے تو آپ کے md cat جو تھا وہ یہ roll number تھا کس date ہوا تھا test آپ اس کو dummy date ڈال دیتے ہیں year کون سا تو 23 total marks کے 200 آپ کے obtain marks تھے 195 تو یہ آپ کی percentage بن گی university آپ کی کون سی تھی آپ نے یہاں پہ اس کو پاکستان medical council کر کے اس کو update کر دی ہے تو یہ آپ کی detail آ چکی ہے یہاں پہ اب آپ نے اپنی تیسری profile بھی fill کر لی ہے جو کہ آپ کی instruction personal information اور third آپ کا ہو گیا educational information جب آپ کا تیسر step ہو گیا جائیں آپ نے فیسی چلان پہ click کر دینا ہے جب آپ فیسی چلان پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ کو reddit کروا کے اس page پہ لے آئے گا جہاں پہ آپ کے پاس فیسی چلان available ہو جائے گا آپ یہاں پہ click کر کے download چلان بھی کر سکتے ہیں اب آپ کا یہ چلان download ہو جائے گا جس کو میں آپ کو view کر کے بھی دکھا دوں گا کہ اس چلان میں کیا ہے جی تو ہم next پہ click کر لیتے ہیں چلان download ہوتا ہے اتنی میں آپ کو چلان بھی دکھا دوں گا next پہ click کرنے کے بعد اب آپ کے پاس documentation آگئی ہے آپ نے click to upload پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی documents تھے وہ upload کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ click کر کے ہم نے اس کو again ہم click کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں documents کو upload کرنا ہے تو ہم کوشش کریں کہ کوئی چھوٹا document upload کریں جو کہ بلکل کم سائز کا ہو جس کو میں upload کرنے میں بھی آسانی ہو تو اس طرح آپ نے یہ upload کرنا ہے آپ نے cnc کی back side کرنا ہے father guardian کا cnc کرنا ہے passport matrica fsc md card اور domicile یہ سب چیزیں آپ نے upload کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے bank کا چلان download کیا تو اس کو upload کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے declaration پہ جیسے آپ declaration پہ آتے ہیں یہاں پہ کہہ کہ میں declare کرتا ہوں میں ملومات دی ہے وہ ٹھیک ہے applicant name father name اور یہاں پہ declare کر دیں گے add submission form پہ کلک کر کے اور یہاں پہ آکے آپ کمپلیٹ کر لیں گے یہ آپ اپشن آ جائے گی اس کو submit کر دیں گے تو دوستو امیت کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر اور نوٹیسکیشن بھی آن کر لی جیگا کسی کوئی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے میں اس کو فلفل کرنے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں ایسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ